بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں بائک میٹ پی کے سب آئی ڈیس ڈسکرپشن میں موجود ہیں بہت امیزنگ کانٹینٹ وہ بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں بائک میٹ پی کے کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میک شوری سبسکرائب دی چینل تاکہ اسی قسم کی انٹرسنگ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں سو گائز کل ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو اپنے نئے موڈر سائیکل یاما ہا وائی بی آر جی 2018 موڈل کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ریسنٹلی ہم نے خریدا ہے تو اس پہ کافی ساری موڈفیکیشن کرنی ہے کاسمیٹیکلی نہیں پرفارمنس وائز اور اس کی سپیڈ کو انشاءاللہ میں انہینس کرنے کی کوشش کروں گا پرفارمنس کو بھی تو وہ رفتہ رفتہ آپ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ ہم بتاتے رہیں گے کہ کیا کیا چینجز ہم نے کیا تو آپ کا کوئی مشرہ ہے اس بارے میں تو یا مسائل ہیں وائی بی آر جی کے ساتھ تو وہ بتائیے گا تاکہ مجھے بھی پتا چلے ریکٹی فائر کر کے آپ لوگوں کو کلیر کر سکوں اتنی لمبی تمہید اس لیے باندھی کہ کل میں نے ٹوین کور کیبل کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ پرفارمنس کو انہینس کرتی ہے ریڈیم پلگ اور ٹوین کور کیبل ٹوین کور کیبل کو مجھے کل ہی بتا دینا چاہیے تھا کہ سپلٹ فائر کیبل کے نام سے ہم لوگ ڈسپلی کرتے ہیں اور سیل کرتے ہیں نیو پارک ٹریننگ کمپنی راول پینڈی کی آج کی ویڈیو میں ٹوین کور کیبل بھی ضرور دیکھیں گے اس کی پرائس سے بھی آگاہ ہو جائیں گے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اپنے اس نیلو سے یہ جو نیلو ہے یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا پیپی سا چھوٹا سا ہلمٹ ہے اور دس اس بیسیکلی اوزون کمپنی کا ہلمٹ ہے یہ اس کی اچھی بات کیا ہے یہ میں نے پرسنلی یوز کیا ہے میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات یہ نہیں ہے کہ جس فر مطلب شو انٹل نہیں ہے یہ میں نے خود ایکسپیرینس کی ہے کہ جو اس کا یہ شیشہ ہے جو ٹرانسپیرنٹ وائزر ہے اس کا اس کی خاص بات یہ ہے یہ میں نے رات کو چیک کیا اور میں کل یہی نوٹ کر رہا تھا کہ یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا لائٹ ڈائریکٹ اس پہ لگ کہ وہ گلیر نہیں بناتی یعنی کہ آپ اندھے نہیں ہو جاتے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا ہلکے قسم کے سستے قسم کے ہلمٹ سے ہوتے ہیں ان پہ لائٹ جب پڑتی ہے تو وہ اس کا آپ کو وین خراب ہو جاتا رات کو نظر ہی نہیں آتا روڈ پہ کیا اور لائٹ ڈائریکٹ لگتی ہے تو لیکن اس میں میں نے خود ایکسپیرینس کیا کہ کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا لائٹ کے حوالے سے دوسری اس میں سب سے بڑی خوبی جو ہے اس میں آپ کو بلو ٹوٹ اس کے ساتھ آل ریڈی انسٹالڈ مل جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایکسٹرا اس میں بلو ٹوٹ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ مائک آپ کی نظروں کے سامنے ہے اسے ایڈجیسٹیبل ہے آپ اپنی مرضی سے اسے اوپر نیچے سائٹ پہ کر سکتے ہیں بہ آسانی اور یہ 360 موو کر سکتا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں آڈیو کوالٹی بہت شاندار ہے شاندار اس لیے ہے کہ یہ اتنی زیادہ لاؤڈ نہیں ہے کہ آپ کو ٹریفک کی آواز ہی نہ آئے اور اتنی کم نہیں ہے کہ آپ اپنا جو کالس ہیں یا میوزک ہے اسے انجائے نہ کر سکیں تو آل این آل کمپلیٹ پیکچ ہے ٹرائز کے اگر بات کی جائے تو یہ آپ کو آویلیبل ہے 8500 روپے میں تو 8500 روپے میں آپ کو کیا کیا مل رہا ہے یہ ہاف فیس گوڈ کوالٹی ہیلمٹ مل رہا ہے جس کے اوپر آپ کو ایر وینٹس بھی مل جاتے ہیں پیچھے بھی ایر وینٹس مل جاتے ہیں سامنے تو ظاہرے ہاف فیس سے تو وائزر اوپر کریں گے تو ایسی ہوگا سیدھی ہوا لگے گی اور اگر ڈسٹی جگہ ہے تو آپ وائزر نیچے کر لیں کام ہو جائے گا تو 8500 روپے میں یہ آپ کو آویلیبل ہے انکلوڈڈ بلوٹوث بلوٹوث اس کے اندر انسٹالڈ ہے تو آرڈر کرنے کے لئے سکرین پہ نمبر موجود ہے کال یا واتس اپ کر کے آپ آرڈر کر سکتے ہیں نیلو کے بعد باری آتی ہے پیلو تو نہیں ابھی ریڈ ہی ہے ہمارے پاس ٹوین کور کیبل اور یہ سپلیٹ فائر کے نام سے ہم گیا بلکہ اس کا نام ہی سپلیٹ فائر ہے سپلیٹ فائر ٹوین کور کیبل ٹوین کور کیبل کا بیسیکلی فنکشن یہ ہوتا ہے کہ کرنٹ کو سٹیبل رکھتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو پک ہے اس میں ڈراؤپ نہیں آتا مطلب کانٹینیوز پرفارمس آپ کو ملتی ہے اور یہ پورا پورا کرنٹ پہنچاتی ہے پلک کی جانے وہ پلک پورا پورا پریڈیوز کرتا ہے مطلب اس کی جو ہوتی ہے ٹرانسمیشن ون آف تہ بیسٹ ہے انرجی لاس نہیں ہوتا اس میں سپلیٹ فائر ڈوپلیکیٹس اوریجنل ایکوپمنٹ فیٹ اور آت پرفارمس اینی وائر سیٹ یو کن بائی مطلب یہ ٹاپ آف تہ لائن چیز ہے اس کے اوپر اس کی سپیکس لکھے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں صرف ایک ہی بیسٹ ہو سکتا ہے اور وہ بیسٹ یہ ہے پرائیس کے اگر بات کی جائے تو یہ آپ کو اویلیبل ہے سات سو روپے میں اور یہ کسی بھی بائیک کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں جلد ہی اپنے وائی بی آر جی کے ساتھ بھی میں لگاؤں گا وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا اور پرفارمس بھی دکھاؤں گا کہ کیبل اور پلاگ لگانے سے پہلے کتنی ٹاپ سپیڈ مار رہا تھا اور پاور کیسی تھی یہ لگانے کے بعد اور ائر فیلٹر لگانے کے بعد کیا اس میں چینجز آئی وہ انشاءاللہ میں ضرور شیئر کروں گا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا یہ تجربے ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے موٹر سائیکل کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو بہتر گائیڈ کیا جا سکے کہ آپ اپنے موٹر سائیکل مرے ہوئے موٹر سائیکل میں کیسے جان پیدا کر سکتے ہیں تو بارہ ٹوئنکورکیبل ساتھ سو روپے آرڈر کرنے کے لیے سکرین پر نمبر موجود ہے کال یو واتس اپ کر کے آپ آرڈر کر سکتے ہیں سو گائز نیکس آئیٹم جو ہے چھ ہزار روپے کا ہے اور یہ بہت انٹرسنگ چیز ہے یہ اگزاست ٹائپ کی چیز ہے لیکن ٹائپ اگزاست ہے اگزاست ہے نہیں ہے یہ یہ ہے ایم پی تھری پلیئر ہے میوزک پلیئر ہے اور پیچھے اس کے یہ ڈھکن لگاوا ہے اس ڈھکن کو میں نے اتارا تو پیچھے اس کے آپ کو کنٹرولز وغیرہ مل جاتے ہیں جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے سارے کنٹرولز وغیرہ آپ کو مل جاتے ہیں ان کیس ریموٹ کام نہیں کر رہا کیونکہ ریموٹ بھی اس کے ساتھ آتا ہے اگر ریموٹ کام نہیں کر رہا تو آپ ڈیریکٹلی بھی اسے آپریٹ کر سکتے ہیں تو چلیے کچھ پلیئر کر کے دیکھتے ہیں لگا کے دیکھتے ہیں کہ اس کی ساؤنڈ کیسی ہے اور کیسی ساؤنڈ پریڈیوز کرتا ہے یہ سو گائز یہ کنیکٹ ہو چکا ہے آن ہو چکا ہے اور کنیکٹ بھی ہو چکا ہے موبائل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنیکٹ ہو چکا ہے تو چلیے کچھ پلیئ کرتے ہیں اسے پلیئے کیجئے گا کچھ ایسا پلیئے کریں کہ یوٹیوب والے ناراض بھی جلدی ہو جاتے ہیں اب ریموٹ سے آپ اس کی والیوم اوپر نیچے کر سکتے ہیں بیس ہے کریں بیس بہت آوکلاس ہے سو گائز یہ آپ نے پرفارمنسز کی چیک کی بہت زبردست چیز ہے پرائس اگر میں آپ کو بتاؤں اس کے اوپر کہیں لکھی بھی تھی چھ ہزار روپے میں یہ آپ کو دستیاب ہے ایمپی تھری پلیئر بہت آوکلاس سے اس کی ساؤنڈ ہے ساؤنڈ کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائے گا کیونکہ ساؤنڈ بہت زبردست ہے دوسری بات اس کی ورسٹلیٹی یہ ہے کہ نہ صرف یہ بائیک کے ساتھ لگ سکتا ہے آپ گاڑی میں بھی اسے رکھ سکتے ہیں پارٹیز میں بھی لگا سکتے ہیں روم میں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ موبیلٹی اس کی جو ہے وہ بہت آوکلاس سے کہیں پہ بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تینکیو سو وری مچ فور وچنگ دس ویڈیو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر نہیں بھی پسند آئی تو خیر ہے ایک تھمزہ دے دیں کیا ہوتا ہے کچھ آتا تو نہیں ہے تینکیو سو وری مچ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم